اسلام علیکم نمسکار آدھاب سسریع کال میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اختر اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کرائم حلچل بد نبیل اختر بارہ جولائی کی شام تقریباً پانچ بجے کا وقت رہا ہوگا کہ غازی آباد کا ویجین اگر پولیس تھانہ تھا اچانک وہاں پر ایک مہلہ بدحواظ حالت میں آتی ہے تھانے کے اندر اور پولیس سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی زورت ہے پولیس گھمرا جاتی ہے کہ آخر اتنی بدحواظ حالت میں یہ مہلہ کون ہے اور اسے ہماری کس طرح سے مدد چاہیے اس کو بٹھایا وہ کچھ بھی بولنے کی استطیق میں نہیں تھی بری طرح ہاف رہی تھی جیسے بھاگ کر گئی پولیس کرمیوں نے اسے بٹھایا پانی پلایا چائے مگا کر پلائی اس سے بتایا کہ بھائی آرام سے بیٹھو آپ بتاؤ کیا بات ہے ہم آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ دو چار منٹ کے بعد وہ مہلہ بولنے کی استطیق میں ہوئی تو اس نے پولیس کو بتایا کہ اس کے ساتھ سال کا بیٹا دو لوگوں نے کٹنیپ کر لیا ہے پولیس کے سامنے کئی بڑے سوال تھے پولیس نے اس سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کہاں سے کٹنیپ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ گھر کے باہر شہی میرا بیٹا کھیلا تھا وہاں سے دو لوگ آئے اور اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے میں نے خود ان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے پولیس نے اس سے پوچھا کہ کیا کسی سے آپ کی کوئی دشمنی ہے جو آپ کے بچے کو کٹنیپ کر لیا ہے یا کوئی فون وغیرہ آیا ہے اس نے کہا نہیں تین چار گھنٹے ہو گئے میں اس کو ڈھونڈتی ہوئی وہ باہر کھیلنا تھا اس کو ڈھونڈتی ہوئی جب باہر آئی اس کو بولانے کے لیے تو دو لوگ اس کو اٹھا کر لے جا رہے تھے پولیس نے کہا کہ کیا آپ انہیں پہچانتی ہیں جو دو لوگ آپ کے بچے کو اٹھا کر لے گئے ہیں کہنے لگی ہاں میں بہت اچھی طرح سے پہچانتی ہوں ان کا نام آشو شرما اور لوکیش چوہن ہے اور دونوں ہی غازی آباد کے ہی رہنے والے ہیں اب پولیس کے سامنے برگل تصویر صاف تھی نام زد اس محیلہ نے ان دونوں کو کیا پولیس اس دنوں کی تلاش میں لگ گئی اور اگلے دن پولیس نے آشو شرما اور لوکیش چوہن کو اپنے حراست میں لے لیا پولیس تھانے لائے گیا ان سے پورستاز شروع ہوئی آشو اور لوکیش دونوں اس بات سے انکار کرتا رہے کہ انہوں نے اس محیلہ کے بچے کو اٹھایا ہے لگتار ہونا کرتا رہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اسے جانتے ہیں اور لیکن اس نے انہوں نے بچے کا کٹنیم نہیں کیا اس کے بچے کو وہ جانتے بھی نہیں پولیس کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہر مجرم گناہ سے انکار کرتا ہے مجرم کیسے بتا دے گا کہ ہاں وہ گناہ گار ہیں پولیس نے سختی کے ساتھ ان دونوں سے پورستاز کی لیکن وہ لگتار مانا کرتا رہے پولیس نے ان کی سی ڈی آر نکلوائی جو کال ڈیٹیل ریکارڈ ہوتا ہے وہ نکلوائیا کہیں سے بھی پولیس کو ایسا نہیں لگا کہ ان دونوں نے ہی بچے کا کٹنیپ کیا ہوگا پولیس نے انہیں جانے دیا شہر نہ چھوڑنے کی چیتاو نہیں دی کہ اتنے بچہ ملنے جاتا آپ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گے چونکہ آپ دونوں کو ہی نامزد کیا گیا ہے پولیس بچے کی تلاش میں پوری طرح سے جڑ گئی لیکن بچے کا کہیں بھی پتہ نہیں چل پا رہا تھا ابھی پولیس بیٹھی ہوئی ماتھا پچے کری رہی تھی کہ بھائی بچے کو کہاں ڈھونڈا جائے میڈیا میں یہ بات آگئی کہ بچہ کٹنیپ ہو گیا ساتھ سال کا عزت کا سوال ہے تھانے میں سب پولیس کرمی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک مہیلہ تھانے میں داخل ہوتی ہے اس کے گود میں ایک بچہ تھا ساتھ سال کا اس نے پولیس کو بتایا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری بہن نے جس کی ریپورٹ گھونے کی درج کرائی ہے پولیس چونک گئی پولیس نے مہیلہ سے پوچھا کہ آپ کون ہے مہیلہ نے کہا میں اس بچے کی موسی ہوں اور یہ میرا بھانجا ہے پولیس نے کہا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سا ہے تو انہوں نے جو اسمہیلہ نے جو کہانی پولیس کو سنائی اس کہانی نے پولیس کرمیوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا ایسا واقعی ہو سکتا ہے اسمہیلہ نے بتایا کہ اس بچے کی ماں نے ہی اس بچے کو قائب کروایا تھا اب پولیس بڑی چونک گئی شوقفل ہو گئی کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو کٹنیپ کرا ایک لوتا بچہ سات سال کا اس کو کٹنیپ کرا دیا پھر جو پوری کہانی کھل کر آئی اس میں پولیس کے سامنے کئی باتیں سامنے آئیں پولیس کو پتا چلا کہ اس مہیلہ نے اپنے پتی کو کافی ٹائم پہلے چھوڑ دیا تھا دونوں میں بیواد تھا جس کے چلتے یہ اپنے پتی کو چھوڑ کر اپنے یہاں پر ویجن اگرما کر رہنے لگی پولیس کے سامنے پھر جو کہانی کھل کر آئی اس نے پولیس کے پیرو تلے سے زمین نکال دی پتا یہ چلا کہ دوہزار اکیس میں اس مہیلہ نے آشو شرما اور لوکیش چوہن کے خلاف اس کے ساتھ بلاتکار کیے جانے کا ریپ کیے جانے کا کیس درد کروایا تھا جس میں یہ دونوں جیل بھی گئے تھے لیکن کچھ ٹائم کے بعد ان دونوں کے زمانت ہو گئی تھی دوہزار چوبیس میں پھر سے اس نے ان دونوں کو اوپر گھر میں گس کر مار پیٹ کا کیس درد کر آیا پولیس نے چھانبین شروع کی تو پولیس کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ پوری طرح سے فرضی کیس اس مہیلہ نے ان دونوں پر برمایا تھا جس کے بعد یہ دونوں پھر سے چھوڑ گئے اب یہ مہیلہ یہ چاہ رہی تھی کہ ان دونوں کو جیل ہو جائے کسی بھی ترقیب سے اسی کے چلتے اس نے اس کا ایک افیر تھا کچھ ٹائم پہلے بلند شہر کے سکندر آباد کے رہنے والے نیرچ کے ساتھ اس نے اس سے کانٹیکٹ کیا نیرچ سے اس نے کہا کہ بھائی ایسا ایسا بات ہے مجھے ان دونوں کو فسانا ہے جیل بھیجوانا ہے نیرچ چونکہ اس سے محمد کرتا تھا نیرچ اس کی باتوں میں آ گیا اور وہ تیار ہو گیا کہ صحیح ہے پھر ان دونوں نے ایک پلان بنایا ان دونوں نے پلان بنایا کہ کیوں نہ اپنے بچے کو ہی کٹنیپ کرا دیا جائے مہیلا نے نیرچ سے کہا کہ وہ بیٹے کو میرے لے کر جائے اور بلند شہر میں اپنے گھر رکھے سکندر آباد میں چار پانچ دن کے بعد اس کو کچھ نشیلہ پدارت کھلا ہے اور ویجنگر پلس تھانے کے باہر چھوڑ جائے نیرچ تیار ہو گیا وہ بچے کو لے کر بلند شہر کے لیے نکلا راستہ میں اس کو خیال آیا کہ کہیں وہ کٹنیپنگ کے کیس میں فسنا جائے اسی کے چلتے ہیں وہ سیدھا بچے کی موسی کے گھر گیا اور بچے کو اس کے سپردگی میں دیا اس سے کہا کہ ایک دو دن کے بعد آ کر دو تین دن کے بعد آ کر وہ اسے لے جائے گا اس نے پوچھا کہ اس کی ماں کہا ہے تو اس نے پتایا کہ وہ کسی کام سے بھار گئی ہے بچے کو اس کو دے گئی تھی اب وہ اس کو بچے کو سمال نہیں پائے گا چونکہ پتا ہے کہ اس کے گھر میں لیڈیز نہیں ہیں اسی کے چلتے اس بچے کی جو موسی تھی اس نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا جب دو دن تک نیرج نہیں آیا تو اسے کچھ شک ہوا اس نے اپنی بہن کو فون لگایا تو اس نے فون نہیں سینڈے کیا جس کے بعد وہ اسے لے کر اس کے گھر پر آئی تو پتا چلا کہ اس کے تو کٹنیپن کا کیس نرد ہو چکا ہے اس کے بعد وہ اس کو لے کر سیدھا تھانے پہنچی اور پولیس کی سپردگی میں وہ بچے کو دے دیا پولیس کے سامنے بڑی سمجھ سیا تھی کہ یار کیسے ایک ماں نے اپنے ہی بچے کو ساتھ سال کے بچے کو کٹنیپ کروا لیا اور اپنے پریوے سے کہہ رہی ہے کہ اس کو جو ہے نشیلہ پی دارت کو کھلا کر جب یہ بیوش ہو جائے تو اس کو ویجینے کر تھانے کے باہر چھوڑا نا تو اس طرح سے پولیس نے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کیس کا پورا خلاصہ کیا اور اس محیلہ اور اس کے پریمی نیرس کو گرفتار کر لیا تو یہ تھی آج کی کہانی جو یہ ہمیں سیکھ دیتی ہے کہ کسی کو اوپر بھی آگ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے پھر چاہے وہ پریوار کا ہی کوئی صدق سے کیوں نہ ہو کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پریوار کے لوگ ہی اپنوں کو فسانے کے لیے جال بڑھ رہے ہیں ساجیشے رچ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے آس پاس ہونا والے ہر چھوٹی بڑی خبر پر ہر چھوٹی بڑی بات پر نظر رکھئے اپنے اور اپنے پریوار کا پوری طرح سے خیال لکھئے اور ہر کرائم اسٹوری کے لیے دیکھتے رہیے کرائم حل چل وید نبیل اختر جاہین